لحمده و نسلی و نسلیم علی غصوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر انڈ رسپیکٹڈ ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسپیکٹڈ ناظرین اکرام ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں حسین عبادت روزہ و پھر روزے کا اختام ہوتے ہی اللہ کے قرآن کی تلاوتیں اور سماہتیں کیا جب ماحول ہے سہری ہو تو بڑے تو بڑے بچے بھی جاگ جاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ رونقے ہیں پھر افطار کی اپنی رونقے ہیں پورا ماحول معطر اور معمبر ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں پر روزے کے مقاصد کیا ہے وہ بتانا چاہوں گا روزے کا میں نے جو انالائز کیا ہے وہ سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ روزے دار کوئی احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہمیں اتنا جانتا ہے جتنا ہم خود کو نہیں جانتے ہم جانتے فقط اپنے ظاہر کو اللہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے ہم اپنے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن فرمایا ان قلوب بنی آدم کہ بنی آدم کے جو قلب ہیں وہ بین اسبعین اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہیں من آساب الرحمن کے قلب واحد اللہ تعالیٰ جل وعالیٰ پورے کائنات کے قلوب کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ڈاکٹر کسی انسان کے دل کو کھول کر دیکھ لیتا ہے لیکن ڈاکٹر فقط سرکولیشن آف بلڈ دیکھتا ہے کہیں کورنری آرٹریز کے اندر کوئی بلوکش تو نہیں ہے کارڈیو مگیلی تو نہیں دل بڑا تو نہیں ہو گیا اس کے ایٹریم ٹھیک ہے اس کا ونٹریکل صحیح ہے یہ دیکھتا ہے لیکن دل میں کیا چل رہا ہے قلب کیا سوچ رہا ہے خواہشات کیا ہے یہ ڈاکٹر نہیں جان سکتا ہم سب کا بنانے والا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں چل کیا رہا ہے لہٰذا یہ جو دل کی کیفیات ہیں یہ فقط رب جانتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں روزے دار کے اندر روزے دار رمضان کے اندر ہم نے دیکھا ہے تنہائی میں ہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیا ہو نہ ہو کوئی مجھ جیسا کیوں نہ ہو کمزور کیوں نہ ہو وہ پانی سامنے موجود ہے پانی نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا کہ میں ٹھیک ہے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا لیکن وہ خالقِ بندہ تو دیکھ رہا ہے انسان نہیں دیکھ رہا خالقِ انسان تو دیکھ رہا ہے تنہائی میں ہو کر بھی پانی نہیں پیتا صاحب بڑی عجیب و غریب بات ہے کھانا موجود ہے ابڈومنل کریمپس پڑ رہے ہیں بھوک سے حلق پیاس سے بالکل سوک چکا ہے نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے پھئی کیوں نہیں کھاتا کوئی تجھے دیکھ تھوڑی رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بندہ نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا ہے وہ نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح حقوقِ ازواج ہیں اور عام حالات میں وہ حلال ہیں اس کے لئے لیکن روزے کے حالت میں چونکہ حرام ہے نہیں جاتا کیوں اس لئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو ناظرین کرام ایک بڑا چبتا ہوا سوال ہے کیا رب فقط روزے کی حالت میں ہمیں دیکھتا ہے عام حالات میں وہ ہمیں نہیں دیکھتا کیا وہ ہمیں سوتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے زندگی بسر کرتے زندگی کے کسی لمحے میں بھی آپ کا ایمان یہ گوارہ کرتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلا وقت میں فلا لا فہمیں فلا فریکشنس آف سیکنڈ میں رب نہیں دیکھ رہا تھا نہیں صاحب کوئی ہلکے سے ہلکہ علم رکھنے والا بھی وہ کہہ دے گا صاحب رب تو میرا جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے چھپی اور ظاہری ہر چیز کو رب جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں کیوں کہ رب دیکھ رہا ہے تو کیا فقط رب ہمیں کھاتے پیتے دیکھتا ہے اور روزے کی حالت میں دیکھتا ہے نہیں صاحب وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے تو اسی رب کا حکم ہے کہ اے میرے بندوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں مانیٹرنگ ہو رہی ہے یاد رکھی اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں حساب کتاب دینا ہے موت آنی ہے تو کیا ہم جب کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ رب نہیں دیکھ رہا رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کیا رب نہیں دیکھ رہا نہیں صاحب رب دیکھ رہا ہے ہم میرٹ کو پامال کرتے ہیں دوسرے کا حق خود لے لیتے ہیں تو کیا رب نہیں دیکھتا رب دیکھتا ہے ہم غیبت کرتے ہیں اس نے کہا کہ غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے لیکن ہم رات دن غیبت کرتے ہیں ہمارا احساس کہاں چلا ایمان کہاں چلا گیا کہ رب دیکھتا ہے تو یقین جانئے اگر یہ وہ جو ایمان کی کیفیت ہے جو روزے سے مل رہی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا اس کیفیت کو لا شعور سے شعور میں لائے روزے کی حالت میں آپ کیوں نہیں کھاتے پیتے آپ کے یاد رکھی ایمان جو ہوتا ہے نا انسان کا وہ انسان کے تین قسم کے شعور ہیں شعور لا شعور اور تحت شعور شعور کانشس سب کانشس اور ڈیپ کانشس اور جو آپ کے عقائد ہوتے ہیں جو فیعت اور بلیفز وہ عام طور پر ڈیپ کانشس میں ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کسی کے عقیدے اخلاب بات کرتے ہیں ایک دم بوریش ہو جاتا ہے ایک دم غصے میں آ جاتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ اس کا جو ڈیپ کانشس ہے وہ ٹیک آور کر لیتا ہے اس کا سب کانشس کانشس کو ٹیک آور کر لیتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات بڑے حساس نویت کے ہوتے ہیں انسان کا سب کانشس کانشس کو کیج کر لیتا ہے اور وہ سب کانشس میں نجانے کیا کچھ کر جاتا ہے بہذا یاد رکھئے یہ جو روزہ ہے نا اب اللہ دیکھ رہا ہے یہ کہاں پر ہے ہمارے ڈیپ کانشس میں ہمارے سب کانشس میں لیکن روزہ وہاں سے نکال کر اس ٹور سے نکال کر آپ کے یہ سیریبرل ہیمسفیر جو دو ہے نا اس میں بالکل اجاگر کر دیتا ہے ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جب روزہ کی حالت میں شعوری طور پر آپ کے لا شعور سے شعور کے اندر آگیا رب دیکھ رہا ہے تو میں گزارش کروں گا روزہ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کو ہر کام کی طرف آگے لے جائیں کہ نہیں صاحب میں کسی پر ظلم کروں گا میرا رب دیکھ رہا ہے لا شعور کو شعور میں لے آئے میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب وہ ہے جو سزا بھی دے سکتا ہے جو قادر ہے اس چیز پر جو اس چیز پر قادر ہے کہ مجھے مار بھی سکتا ہے جتنا ظلم میں کرنا اسے کہیں زیادہ وہ جلال میں آ جائے تو اس کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اور مجھے مرنا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں قبر میں سوال و جواب ہیں حشر میں سوال و جواب ہیں لہذا وہ ایمان بالآخرت جس کو روزہ کی حالت میں اللہ شعور میں لے آتا ہے اگر آپ ان سارے احکامات کو جو رب نے آتا فرمائے ہیں ان سب کو نہیں تو 50% بھی اگر آپ شعور میں لے آئے تو یقین جانئے کہ آپ کی زندگی اتنی آئیڈیل بن جائے گی آپ کا کردار اتنا آلہ ہو جائے گا آپ کے اخلاقیات نہ جانے کونسی منزلوں کو چھو لیں گے کہ پھر آپ کو کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کردار ہی کسی کو آپ کے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی و شافی ہے اور پھر آپ کو غالباً تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک مسلمان برہ سغیر میں جب آئے تھے نا تاجر تو ان کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہو گئے تھے محمد بن قاسم باد میں آئے اور پھر اس کے بعد داتا حجویری خاجہ اجمیری تشریف لائے اور اسلام کا سلاب آیا لیکن اس سے پہلے اسلام تاجروں کے ذریعے آ گیا تھا تاجروں نے وہ کردار وہ امانت وہ صداقت دکھائے کہ ادھر کے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ہمیں پہلے پتا ہی نہیں تھا بغیر کسی تبلیغ کے کہا کہ اچھا تمہارا دین کیا کہ دین اسلام ہمیں بھی صاحب حلقہ بگوشے اسلام کرو تو یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو ہمیں روزے سے سب سے بڑا بینی فٹ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا آگے چل کر اس پر مزید بات کریں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین